موسیقی آدم ناظرین آپ دیکھ رہے گھڑیال نیوز 247 میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین منظور پہ لے نظر ڈالتے ہیں دن برگی کچھ اہم خبروں پر شوینگر کی پریس کالنی میں ہیلتھ اینڈ میریکل ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کے امدواروں نے آج جمہور کشمیر سرویس الیکشن بورڈ کے خلاف احتجاج کیا اور حتم انتخابی فہرستے جاری کرنے کا مطالبہ کیا آج میڈھر کے طالب علمہ ماجد خان نے جمہور یونیورسٹری کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے تیسرے اور پانچوے سمسٹر کے آن لائن امتحان کا مطالبہ کیا جنات عظیم مطو نے شوینگر شہر کے متعدد مقامات کا دورہ کیا چاڑورا کے مکہینوں نے زرہ ترقیاتی کمیشٹر بڑھگام کا شکریہ دا کیا حد بندی پینل میں دو ماہ کی توسی سوپور چڑک حادثے میں چار فوجی زخمی وان بل بڑھگام کے قریب ٹرین کی زد میں آ کر پچیس سالہ نوجوان کی موت ڈاکٹر درکشان اندرابی نے آج بنگلورو میں شویسری روی شنکر سے ملاقات کی کمیشٹر سیکریٹری دہی ترقی مقامہ مندیب کور نے آج سرہ دیزرہ کفارہ کا دورہ کیا اور ازلہ کے پکس بجٹ دوزرکی سے بائیس کے تحت جاری ترقیاتی کاموں کی پیشرفت کا جائزہ لینے کے لیے افسران اور پی آرائیز کی ایک آلہ ستحی مشترکہ میٹنگ طلب کی چیئرمن ڈیڈی سی کفارہ ارفان سلطان پندیت پوری وائس چیئرمن ڈیڈی سی حاجی فاروق امد میر ریپٹی کمیشٹر کفارہ امام دین مشن ڈائریکٹر جے کے آر ایل ایم ڈائریکٹر آر ڈیڈی کشمیر ڈائریکٹر دہی صفائی ڈائریکٹر پانچائت ایڈیشنل سیکریٹری آر ڈیڈی اینڈ پی آر ای ڈیڈی سی کفارہ جے ڈی پلاننگ کے علاوہ ڈیڈی سی میمبران بی ڈی سی چیئر پر سنزلہ اور سیکٹرل افسران نے میٹنگ میں شرکت کی جے کے اینس کے لیے کفارہ سے بٹ مزفر کی یہ رپورٹ حکومت ہندے منگل کو جمہور کشمیر کے انتخابی نقشے کو دوبارہ بنانے کے لیے اس کی طرف سے تشکیل دیا گئے حد بندی کمیشن کی مدت میں دو ماہ کی تفسیح کر دی چاڑو را کے کننگو پورا گاؤں کے مکینوں نے آج زلط ترقیاتی کمیشنر بڑھگام کا شکریادہ کیا کہ انہوں نے اس پل کے کام کی تقمیل کو یقینی بنانے میں ذاتی مداخلت کی جو کافی عرصے سے تاخیر کا شکار تھا ایک مقامی سرپنچ کی قیادت میں ایک وفد نے کہا کہ ڈیڈی سی بڑھگام عوامی شکایت کو دور کرنے میں ہمیشہ پیش پیش رہا ہے وفد نے کہا کہ شاعلی گھنگا ندی پر پل کے تعمیر میں تاخیر کا مسئلہ ایل جے شکایت کے ازالے کے سل میں اٹھانے کے فوراں بعد ڈیسی بڑھگام نے کام کے عمل کو تیز کرنے کو یقینی بنانے کے لیے ذاتی طور پر مداخلت کی 35% مکمل ہو چکا ہے تو انشاءاللہ تاوہ کو ہے کہ موجودہ ایڈمیسٹریشن جس طرح سے کام کر رہی ہے تو انشاءاللہ انہوں نے ہمیں آج بھی وعدہ دیا کہ میں تک اس کا کام پورا ہو جائے گا جو ہی وہ یہ پل مکمل طور پر مکمل ہو جائے گا تو اس سے ہزاروں لوگوں کو فائدہ ملے گا شرینگر میر جنید ازیم مدھو نے نندی پورا میر بحری رانواری میں پارک کی ترقی کے لیے شرینگر شہر کے متعدد مقامات کا دورہ کرتے ہوئے مختلف ترقیاتی کاموں کا جائزہ لینے کی ہدایت کی نندی پورا میر بحری کا دورہ کرتے ہوئے مدھو نے متعلقہ ایکسیکیٹیو انجینئر کو ہدایت دی کہ میر بحری میں جھیل کنزرویشن اینڈ منیجمنٹ اتھارٹی کی ارازی پر پابلک پارک کی ترقی کے لیے ایک ہفتے کے اندر ڈی پی آر تیار کرنے کے بعد ان سے ضروری نمبر طلب کے جائے بی جے بی کی قومی ایکزیکیٹیو میمبر اور پارٹی کے ترجمان ڈاکٹر درکشان اندرابی نے آج پنگلورو میں فاؤنڈیشن ہیٹ کوارٹر میں مشہور روحانی گروہ اور دنیا کی مشہور امن اور انسانیت کی تنظیم آٹ آف لیونگ کے سپریمو شریشری روی شنکر سے ملاقات کی ڈاکٹر درکشان نے گروہ سے ملک کے اندر امن ہم آہنگی اور بھائی چارے کے محول کو مضبوط بنانے کے حوالے سے تفصیلی ملاقات کی انہوں نے ایک بہتر معاشرے کے لیے دیگر مقامی باثر سماجی اداروں اور کمیونٹیز اور نسلو میں عوامی شخصیات کے ساتھ مل کر ملک میں فاؤنڈیشن کی کوششوں کو بڑھانے کے حوالے سے بہت سی تجاویز پر تبادلہ خیال کیا اپنی نویت کے ایک اور علمناک واقعے میں منگر کو وستی کشمیر کے بڑھگام زلہ میں راولپورا رنگریٹ کی وانبل علاقے کے قریب ایک پچیس سالہ نوجوان ٹرین کی زد میں آ کر ہلاک ہو گیا زاکر احمد کٹھانا ولد گلام احمد کٹھانا ساکھنا لولاب کفارا ریلوی ٹریک عبور کر رہا تھا کہ ٹرین نے آ کر اسے ٹکھر مارتی زاکر کی موقع پر ہی موت ہو گئی شمالی کشمیر کے بارہ ملہ زلہ کے سوپور کے چورہ علاقے میں منگر کے صبح فوج کی ایک گاڑی کو حادثہ پیش آیا جس کے نتیجے میں چار فوجی اہلکار زخمی ہوئے جنہیں فوری طور پر پیش کی علاج کے لیے قریبی ایم اے اسپتال لے جایا گیا شمینگر کے پریس کالنی میں ہیلتھ اینڈ میڈیکل ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کے امید فارو نے آج جمہور کشمیر سروس الیکشن بورڈ کے خلاف احتجاج کیا اور حتم انتخابی فہرستے جاری کرنے کا مطالبہ کیا آج میڈھر کے طلب علم ماجد خان نے جمہور یونیورسٹری کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے تیسرے اور پانچوے سمسٹر کے آن لائن امتحان کا مطالبہ کیا کلاسیز نہیں ہو پائی اچھے سے دان آن لائن ہماری کلاسیز ہوئی اچھے سے نیٹ وارک کی بھی پرابرم ہے اور ہم جمہور یونیورسٹری کو ایک بیسفل میسیج دینا چاہتے ہیں ہمیں نوٹیفائی کیا جائے تاکہ ہمارے تھارڈ اور فیف سمسٹر کے اگزام آن لائن لیے جائے اگر یونیورسٹری ایسا نہیں کرتی ہے تو ہزاروں کے حساب سے جمہور یونیورسٹری کے جو بھی ایفیلیٹڈ کالج ہے وہ پروٹیسٹ کریں گے وہ روڈ پہ آئیں گے وہ وی سی صاحب اور کنٹرولر صاحب کے دفتر کے بعد درنا لگائیں گے اور تاکہ ہمارے اقزام جب تک آن لائن نہیں ہوتے بکتور بلوک گریز میں آج فوج نے ایک ونٹر فیسٹیول کا انقاد کیا جس میں بچوں نے والی بال خیل کا مظاہرہ کیا اور کچھ بچوں نے فیسٹیول میں برف کے مجسمے بھی بنائے فیسٹیول کے اختتام پر فوج کے کماننگ آفیسر نے بچوں میں انعامات تقسیم کیے آرمی کا شکریہ آدھا کرتا ہوں جنہوں نے یہاں بلاغ بکتور میں ایک ونٹر فیسٹیول رکھا تھا جس میں بچوں نے بھی شرکت کی اور کچھ ایسے پلیئر تھے جنہوں نے والی بال میچ کھیلا اور بچوں نے برف کے مجسمے بنائے میں آرمی کا بہت بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں شرینگر سے ہمارے نمائدے فردوس نظیر کی رپورٹ کے مطابق آج اربن لوکل باڈیز کیچول لیبرز اور صفائی کرمچاریوں نے پریس ان کلیر شرینگر میں اتجاتی مظاہرہ کرتے ہوئے ایسارو سکسٹی فور کے تحت خدمات کو ریکلرائز کرنے اور کم اس کم اجرت کے قانون کو نافذ کرنے کا مطالبہ کیا مطالبہ کی آسکر یا اسارو سکسٹی فور اصطاعت رگرر یا کنیر یوٹیو ہمارے میں اس پر لاغو اور آج دامت آونا ایسے دیکھو ہی تھی پھوست کرنے کیا ہی تھی اس لئے کہ مجبور ہے اس روڑے پر نیرنے کھت رہے اور آسکر ماشرہ تمام سفائی کرمچاری چاہے جمو کشمی روچھا یا کشمی پرامن سکھا اگر ایسے دیکھو ہی تھی پھوست کرنے کیا ہے اس پر نیرنے کھت رہے اور آج دامت آونا ایسے دیکھو ہی تھی پھوست کرنے کیا ہی تھی اور آج دیکھو ہی تھی پھوست کرنے کیا ہے اس سا venیرنے کھت رہے سے پھوست کرنے کیا ہے موسیقی 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 ترہت ساتھ پھوٹ، ترہت ساتھ ساتھ رمزہ سے گئی حالات ہز گئی خراب، نیٹ ہز گئی باند، بلک افسر درگمالا تازوز دا محمد سلطان باٹ، سوزو سیتے ویڈیو درگمالا، سوزو دیش آفیر، یہی اوش چلا نیٹ، یہی اس کوٹیم سو ڈلیٹ ہز چوڑے، آپ رہے ہیں، آپ رہے ہیں، آپ رہے ہیں، مقامہ موسمیات کی پیشنگوئی کے آئین مطابق پیر پنچال کے آرپار موسم نے کروٹ بدلی جس کے ساتھ ہی بارشوں اور برباری کا تازہ مرحلہ شروع ہو گیا، گلمرگ شوپیان اور وادی کے دیگر بالائی علاقوں میں منگل کی صبح سے ہی ہلکی برباری شروع ہوئی جو آخری اطلاعات ملنے تک جاری، بنی حال ٹوبوگرہ میں درمین درجے کے ہلکی سلے کی درمین درجے کے برف کا بھی روپورٹ آیا ہے، اسی طرح نورت کشمی کے بھی چند جگہوں پہ جیسے گلمرگ میں تین فٹ تک برف ہو ہے، ابھی بھی برف چال رہی ہے، آج رہے گا، اس کا مین ایکٹیوٹی جو ہوگا جو بھی ہوگا وہ آج رات کو ہوگا یعنی کی باعث کے رات کو ہوگا، درمین درجے کے بارش ہونے کا سنبھاؤنا ہے بارش میدان علاقوں میں، میدان علاقوں میں بھی رات میں آج سلی نگر میں ہلکی برف بھی ہو سکتے تھوڑی دیر کے لئے لیکن زیادہ برف نہیں ہے تو پہاڑی علاقوں میں جیسے زوجیلا یا پیر پنجال تو پیر پنجال ہو گیا گلما اس سائٹ میں توڑا آدھر فٹ تک بھی برف ہونے کا امکان ہے آج رات اور کل کے بیچ میں کل بھی موسم اگر ہلو دہنے کا امکان ہے یعنی باعث طرح بھی چوبیس سے پھر موسم عمومن ٹھیک ہو جائے گا جی جی دیکھئے آج اور کل تو آج خاص کر کے آج دن اور آج رات کے لئے یہ انٹینسٹی بارش کا یا بارش کا انٹینسٹی بڑھے گا تو جس کے واجہ سے تھوڑا ابھی جو سرینگر جمو نیشنل ہائر وے وہاں پہ تھوڑا ڈیسرپشن بھی آج سکتا ہے ویسے it is very difficult to say کہ آپ جب بھی میرے تو یہی ہے کہ جب بھی کوئی پیسنجر یا جو سرینگر جمو کیا جو پیسنجر وغیرہ ہے تو کنسرن محکمہ ٹریفک محکمہ سے ہی آپ آپ کے اپنے کنوینینٹ کے لئے سیفٹی کے لئے ان سے پتا کر کے ہی روڈ کا سٹیٹس پتا کر کے چلنا چاہیے پھر آج بائیس تیرہ بیس کوئی سہی ہے پھر چوبیس سے موسم عمومن ٹھیک رہے گا انڈنیم تاکھا ہے بیچ بیچ میں ایک جو جگہ پہ ہلکی پھول کی بارش ہو بھی سکتا ہے لیکن ہیوی سنوفال کا کوئی فورکاز نہیں ہے آج رات کو چھوڑ خبروں کا آج کا شمارہ اقتتام کو پہنچتا ہے آپ اسکرین پر دیئے گئے سوشل میڈیا ایکاؤنٹس پر ہمیں اپنے علاقوں سے فیضی آپ کر سکتے ہیں مجھے دیجئے جاست شب بخیر